بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد دانش اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھنا ہے سنہاری را آج میں آپ کی خدمت میں جناب ملانتار جمیل صاحب کا بیان لے کر آئے ہوں قصہ ایک کساب کا ماں کی خدمت کا صلح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتا اس شخص نے پوچھا کوئی نشانی بتا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ظلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی تو آج کا بیان انہی باتوں پر ہے تو جتنے بھی نوجوان نسل ہے وہ اس بیان کو غور سے سنیں تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور پر ماں باپ سامنے ہوں تو دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں ماں باپ کے لئے تکلیف نہ بننا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے آپ نے فرمایا تو اللہ کو بتا ہے تو اس نے پوچھا کوئی نشانی بتا دیں نشانی تو یہ بچیاں غور سے سنیں آپ نے اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا اللہ کو بتا ہے کہ کوئی نشانی بتا دیں تو سنو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ظلیل کریں گی قیامت آ جائے گی اللہ قیامت کب آئے گی یعنی بیٹے تو جب کر جاتے ہیں بتمیزی اور بیٹیاں عام طور پر فروموردار ہوتی ہیں آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ظلیل کریں گی تو کیا مات آ جائے گی تو بچھو تمہارے استاد بھی تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہارے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ ہیں براللہ کہتا وَخْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ غُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ان کے سامنے بچھے جا لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ اُفْ کا اردو میں ہے یہ موں کی آواز بھی نہیں آنے سے بیسے اُفْ حقار اُفْ پتہ کہا اب ناخن تو آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ نے ناخن دیکھ لینا ناخن کے نیچے جو ہلکی سی محل جمع ہوتی ہے اس کو عربی میں اُفْ کرتے ہیں کہ اتنا خفیق سا وزن بھی ماں باپ پہ مت ڈالو لیکن دعا لے دعا وہ زیادتی کریں سہ جاؤ زیادتی کریں پی جاؤ اللہ کی غیبی مدد سے جو تمہارے کام ہوں گے وہ تمہاری ڈگریوں سے نہیں ہوں گے ڈگری تو ایک کاغذ کا پرزہ ہے اس پہ نہ تمہاری تقدیر لکھی ہے نہ تمہارا نصیب لکھا ہے تمہارا نصیب یہاں لکھا ہوگا تمہاری تقدیر یہاں لکھی ہوئی ہے اور یہ سر سر دور ہری ہوگی تمہارے اخلاق کے ساتھ تمہارے ایمان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو اللہ صلی اللہ نے کہا وہ جو قسائی ہے فلا وہ تیرا جنت کا ساتھی موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے پہنچ گئے دیکھا تو کسائی بٹھا چاہو پڑی مار کے گوشت کٹ کٹ کے بیچ رہا ہے وہ بڑے حران ہوئے اے میرا جنت کا ساتھی کی میں بڑھ گئے جب وہ اپنے سودا بیچ چکا تو ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے اس نے ڈالا تھیلے میں اور چل پڑا موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہوگی موسیٰ چار بڑے نبی ہیں نوح ابراہیم موسیٰ ریسا اور ان سب سے بڑے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اجازت دے کے اندر آگئے اس نے جا کے وہ گوشت کے ٹکڑے بنائے اور سالن پکانا شروع کیا آٹھا گونت کے رکھا دیا سالن تیار ہوا آٹھا نرم ہوا روٹی بنائی تھالی میں رکھا روٹی سالن اور ایک گڑھیا اپنی چار بھائی پر ایسے لیٹی پڑی تھے جو ہوتا ہے ٹانگیں سکڑی ہوئی اور ہاتھ ہوں تو اس نے اس کو ہلایا مان جی روٹی کھا لو تو اس کو یوں ہاتھ کا سہارہ دیا اور لکمیں بنا کے کھلاتا رہا یہاں تھا کہ اس نے کہا یعنی بس تو پھر اس نے اس کا مو ساف کیا جب لٹانے لگا تو وہ کچھ بولی موسیٰ علیہ السلام دور تھے تو سن نہیں سکے اس کی بڑا بڑا ہٹ سی تو جب وہ فارع ہوئا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے کہا جی میری ماں ہے میں قصائی ہوں میں صبح اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں پھر شام کو جب آتا ہوں تو پہلے سارا اس کا کام کرتا ہوں پھر بچوں کو دیکھتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تمہیں سے لٹا رہی تھی تو کہنے لگا یہ برس ماں جو ہوئی کہنے کو اس نے کہا کہنا ہے جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنایا تو ہاں میں تجھے کسائی کمیں اور موسیٰ کلیم میری کیڑی اوقات ہے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آسو آئے کہا تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا تو بچوں اپنے ماں باپ کی ہائے نہ لو دعا لو اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو عزت دو بیزت نہ کرو جب میں ماں باپ بیٹھے کوئی نہیں بہت کھوڑا تم سارے بچے بچے بیٹھے ہو دیکھیں یہ آواز جائے گی کیمرے کے ذریعے ماں والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو عزت عزت نفس تم کل کو باپ بننے والے ہو تمہاری کل شادی ہونے والی ہیں یہ ماں بننے والی ہیں تم باپ بننے والے ہو اللہ کے واسطے یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس نے ہمارے بچوں کو پاگل کر لیا ہے تین سال کے بچے کے اوپر بستہ لادنا یہ اس کو تباہ کر دینا ہے اس کے سارے نیورون ہی جل جاتے ہیں تو تین سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے سکول نہیں چاہیے میرے نمی نے کہا سات سال تک نماز بھی نہ کہو تو کیا کہو وقت دو محبت دو عزت دو احترام دو سات سال میں ہر شاہ بھر جائے گی پھر واپس تمہیں کرے گا ساری چندگی تمہیں واپس کرے ہمارے آج کل کے جو نوجوان والدین ہیں ایک تو ان پر سکول کا فوبیہ سوار دوسرے سے موبائل کا عذاب سوار ہے بچہ بات کرتا ہے ماں موبائل میں لگی ہوئی کوئی ڈراما بکھی جانی ہاں بکو کیا کہتے ہو سن رہی ہوں وہ وہیں فوت ہو جاتا ہے بیوی بات کرنے لگتی ہے اور میاں صاحب فون میں لگ جاتا ہے میاں صاحب بات کرنے لگتے ہیں بیگم فون میں لگ جاتا ہے یہ تو ہماری زندگی اتنی لائف قوالیٹی گندی ہو چکی ہے کہ انہیں کھانے پر بھی سکون نصیب انہیں کھانے پر بھی کاروبار کر رہا تھا بھلا روٹے کھا رہے ہو زہر کھا رہے ہو چلو اے ویدو گنجا ٹائلٹ میں ٹیلی فون سون رہا تھا دو آوازیں آ رہی ہوتی ہوں کچھ اپنے نبی کی زندگی کسی کو اعتداء میرے نبی سے عبدالخالق کی تو ایک چھوٹی سی یونیورسٹی میں بہت بیزی ہوں بہت بیزی ہوں میرے نبی کے سر پہ سات برعظم کے انسان اور جنات اور قیامت تک آنے والی نسلیں تھیں اور میرا نبی بچوں کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے اور وقت کیسے نکالتے تھے ان کے لیے گھوڑا بن جاتا تھا ہاتھ پاؤں زمین پر ٹیک کے کمر کو لیول کر کے آؤ میری کمر پر بیٹھو دونوں بچوں کو کمر پر بٹھا کے حسن حسین کمر میں چکر لگا کر پھر کہتے تھے تمہارا ہونٹ کیسا ہے جس کو اتنی ذمہ داریاں ملی ہیں وہ وقت نکالے ہیں یہ سبق تھا نسل کے لیے امت کے لیے پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے اکیلی زینب کو بٹھا کے چکر لگا تھے جھولے جھولاتے کشتی کڑاتے خود کشتی کرتے ان کے ساتھ کھیلتے بچوں تھے آپ حیران ہوں گے حسین 6 سال کے حسن 7 سال کے اور 7 سال میں کوئی ایک نصیحت بچوں کو نہیں بھی دل دیا محبت دی ہر شہر آج کال کے معامل ایک مثال سے بات ارز کرتا ہوں جو بہت آسانی سسن میں آ جائے گی یہ جو ٹیلی فون ہوتے ہیں مجھے تو صرف وہ بند کرنا اور وہ آتا ہے سننا آتا ہے لیکن اس میں ایک بلو ٹوث ہوتا ہے جو سنتے رہتا ہوں اگر وہ آف ہو تو کوئی ڈیٹا شفٹ ہوگا لگے رہو لگے رہو ساری ڈال لگے رہو اسے آن کرو گے تو ڈیٹا شفٹ ہوگا آج کال کے والدین نے اپنے بچوں کو بلو ٹوث آف کیا ہوگا اور ڈیٹا شفٹ کم ہے جاتا ہے وہ کیسے ہو شفٹ ہوگا وہ کبھی اوپر سے گذر جائے گا کبھی ادھر سے گذر جائے گا کبھی ادھر سے گذر جائے گا شدت سختی ڈانٹ ڈپڑ تن زتانے میں نے چھوٹی عمر میں سیکرٹ پینے شروع کر دی وہ پانچ چھ سال کی عمر چھ سال کی عمر اور اتنی عادت پڑ گئی ایک دفعہ میں میں چھوٹ کے پی رہا تھا میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا اس کی عمر چار سال میں کہا دیرمی آئی دیا میں نا تو آیا میں نے ایک اس کو پلا دیا کہ یہ میری شکایت نہ کر رہا ایک میں نے اس کو پلا دیا کہ یہ میری شکایت نہ کریں اب مجھے سیکرٹوں سے ہٹایا جا رہا کیسے کہ میری ماں نے میرے بازو پکڑے میں اور میری خالہ کے ہاتھ میں چمٹا ہے اور چمٹے میں انگورہ دہکتا ہوا اور وہ میرے یہاں پاہما چیرے موں میں پاہما چیرے موں میں پینے گا سیکرٹ پینے گا اوہ میں نہیں پیندہ میں نہیں پیندہ یہ ماں باپ یوں کرتے نہیں آیا نہیں چھوڑے وہ تو تبلیغ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فضل کو آئی اتنی چھوٹی عمر سے میں نے سیکرٹ شروع کی وہ گاؤں کے دہاتی محول میں سارے پیتے تھے ہکا اور سیکرٹ تو میں نے بھی شروع کر لیا تو یہ میرے موں میں انگارہ ڈال رائی انگارہ ڈالنے سے آدمی نہیں ہٹتا ہے وہ اور زدم میں آتا ہے محبت دو کل کو تم والدین بنو باپ بنو یمائیں بنے بچوں کو عزت دو محبت دو میرے نبی جب حضرت فاطمہ آتے تھے ملنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے مستر پر بیٹھے ہیں زمین پر بیٹھے ہیں کرسی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھ کے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ پھر یوں چومتے پھر ہاتھ پکڑے پکڑے آ کر چار پائی پر بیٹھا تھے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے اتنا پروٹوکول اولاد کو دو گئے تو پھر وہ محبت ہیں یہ ساری آپ کی اولاد ہیں یہ سیدھ ہمارے باپ ہیں اور ہمارے اصلی باپ ہیں ان کو عزت دو یہ ایک چپٹر میں نے تمہیں آنے والے فیوچر کے لیے دیا ہے کہ اللہ تمہارے گھر آباد کرے تو یاد رکھنا گھروں کی آبادی کا تعلق شکل سونت سے نہیں ڈگری سے نہیں پیسوں سے نہیں سونے چاندی سے نہیں اللہ کی قسم صرف آپ کے اخلاق کے ساتھ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا اگر آنے والی لڑکی کے اخلاق اچھے ہوں گے گھر ہمیشہ آباد رہے گا اگر زبان کا بول زہریلہ ہو گیا سندگی پر بات ہو گیا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئے ہوگی تو جتنے بھی دیکھنے والے ہم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ کی خوب خدمت کریں اپنے بھائی بہنوں کی خوب خدمت کریں آپ اس نے مل جل کے اتفاق میں رہیں خدمت کریں گے جنت آب دو دنیا میں ہی نظر آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی تفیق ادا کرمائے ماں باپ کے لئے بھیج جائیں کیونکہ ماں باپ ایک دفعہ چلے جاتے ہیں تو دوبارہ نہیں آتے گی تو جتنے بھی دیکھنے والے ہم سے ایک ہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں کمیٹس کریں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا دوستوں کا ہمسائیوں کا رشتہ داروں کا سب کا خیال رکھیں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ